آئیے ایک جنگ اور ہو جائے آج سے ٹھیک چبون برس قبل میرے والد چھم جوڑیاں کے محاذ پر اگلے مورچوں میں آسمانوں پر ایک دوسرے سے ٹکڑاتے بموں اور یہاں وہاں گرتے چھروں سے لڑ رہے تھے اس جنگ میں ان کے ایک نہایت قریبی دوست اور ساتھی نے مورچے میں ان کے ہاتھوں میں دم توڑا 65 کی جنگ کی جب جب بات ہوتی تھی وہ بتایا کرتے تھے کہ اس جنگ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے پاکستان خود بنتے دیکھا تھا خود میرے اببہ نے انیس سو اور تالیس کی جنگ میں بھی شرکت کی تھی مگر 65 کی بات کرتے وہ اپنے ان ساتھیوں کے ذکرانے پر ہمیشہ نمدیدہ ہو جائے کرتے تھے ان کی زبان لڑکرانے لگتی تھی اور ایک خاص قسم کی تمکنت ان کے چہرے پر آن موجود ہوتی تھی جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس دیس کے دفاع کے لیے آخری صفاہی اور آخری گولی تک لڑنے کی قسم کھارپ کی تھی یہ جنگ اصل میں مفاد کی جنگ تھی کمزور ہوتے مارشللہ اور برتی عوامی مضاہمت کی توجہ اس جنگ کے ذریعے دوسری جانب بانٹنا تھی پاک فضائیہ کے پہلے سربراہ صغر خان سمیت کئی آلہ فوجی عودے دار اس جنگ سے متعلق حقائق وا کر چکے ہیں یہ جنگ اس غلط فہمی کا بھی نتیجہ تھی جس میں ہمارے جرنیلوں نے سوچا تھا کہ وہ کشمیر میں جنگ کریں گے اور تمام عوامی توجہ تمام تر دیگر امور سے ہٹ کر اس جانب ہو جائے گی اور جنگ فقط کشمیر تک ہی محدود رہے گی کشمیر کے معاذ پر جنگ شروع ہوئی تو بھارت نے اسے بین لقوامی سرحد پر پھیلا دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پاکستانی فوج کی عددی کمزوری اس کی حربی صلاحیتوں کو متاثر کر دے گی یعنی حقائق یہ ہیں کہ کشمیر پر جنگ کا آغاز پاکستان نے کیا اور بین لقوامی سرحد پر پہل بھارت نے کی اور لاہور اور سیادکورٹ سمیت کئی دیگر علاقوں تک اسے پھیلا دیا بھارت میں اس جنگ کا ذکر یہ کہہ کر کیا جاتا ہے کہ اس جنگ نے پاکستان کو مزہ چکھا دیا گیا اور بھارت یہ جنگ جیت گیا پاکستان میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جنگ کم ترین فوج کے باوجود پاکستان جیت گیا تھا مگر اس بات کو چھوڑیے کہ پاکستان نے بھارت کو مزہ چکھایا تھا یا بھارت نے پاکستان کو مزہ چکھایا تھا یا یہ جنگ پاکستان جیتا تھا یا یہ جنگ بھارت جیتا تھا یا یہ جنگ یہ بھی چھوڑی ہے کہ یہ جنگ پاکستان نے شروع کی تھی یا بھارت نے شروع کی تھی مگر یہ بات واضح ہے کہ بھارتی فوج پاکستانی سرزمین کو آسانی سے رون نہیں سکی تھی جیسا کہ اسے اپنی عسکری برطری کے گمان پر خیال تھا یہ جنگ یہ سبق بھی سکھاتی ہے کہ اس مارکے میں چند ہیروز کے اندر اندر دونوں طرف کے کتنے خاندان متاثر ہوئے کتنے جسم گولیوں سے چھلنی ہوئے کتنی لاشیں رزق خاک ہوئیں کتنے دوست ہمیشہ کے لیے اپنے دوستوں کو چھوڑ کر چلے گئے غلط پالیسیوں اور نادرست فیصلوں کی وجہ سے شروع ہونے والی جنگیں انسانوں کے لیے کیسی تباہی برپا کرتی ہیں اور چند افراد کے فیصلوں کا بوجھ کس طرح سینکڑوں خاندانوں کو برسوں تک تکلیف دیتا رہتا ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ خاکے وطن کسی قوم کے لیے کس حد تک ازیز ہوتی ہے اور خصوصا ایک ایسی قوم جس نے اس سوچ کے ساتھ آزادی حاصل کی ہو کہ اب وہ کسی گورے صاحب کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے دیس اپنے گھر کا نظام خود چلائے گی اور اسے ایک بہتر اور ترقی آفتہ ملک بنائے گی میرے والد تیس برس سے زائد فوج میں رہنے اٹھالیس پینسٹر اور اکتر کی جنگیں لڑنے جنگی قیدی بننے اور طویل عرصے تک اپنے گھرانے سے بالکل الگ رہنے کے بعد ریٹائر ہوئے مگر اس کے باوجود وہ ہر برس آج کے دن پھر اس جنگ کا ذکر کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں میں دم توڑنے والے اپنے قریبی دوست کا ذکر کرتے اپنی آنکھوں کے آنسو سبھالتے پھرتے تھے یہ دیس جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا تھا وہ آج پاکستان آج کی پاکستان کو بلکل مختلف دیکھتے ہیں کیونکہ آج کا پاکستان ان بنانے والوں کی پاکستان سے بلکل مختلف پاکستان ہے یہ تقسیم درست ہوئی یا نادرست ہوئی پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں اور اس انداز کے سوالات اب بہت پرانے ہو چکے ہیں جب زمین پر ایک بار لکیر کھٹ جائے تو وہ ختم نہیں کی جا سکتی یا آسانی سے ختم نہیں کی جا سکتی اور اب دونوں ملکوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت حقیقتیں ہیں یہ بحث جامعات اور فلسفہ گاؤں میں چلتی رہے گی مگر بات سادہ سی ہے اب اس حقیقت کو پہنچانتے ہوئے بطور پاکستانی ہمیں اپنے دیز کو ایک کامیاب کہانی بنانا ہے اور یہ کامیاب کہانی صرف اور صرف اس دھرتی پر دستور کی حکمرانی قانون کی بالدستی اداروں کی مضبوطی قوم کی ترقی اور نئی نسل کے لیے بہتر تعلیم روزگار اور دیگر مواقع پیدا کرنے سے مربوط ہے تقسیم ہند کے بعد پاکستان ایک بار ٹوٹ چکا مگر ہمیں اپنی اندرونی خلفشار اور کمزوریوں سے لڑنا ہے کہ ایسا کوئی سانحہ پھر ہمارا در نہ کھڑکٹائے اپنے شہریوں کو مساوی حقوق دینے ملکی دستور کی پاسداری کرنے اور اداروں کو اس دستور سے ہم اہنگ کرنے تعلیم صحت تحقیق اور ثقافت کی جہتوں میں سرمایہ خرچ کرنے اور قومی ترقی کے ذریعے ہم اپنی قوم کی مستقبل کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا سکتے ہیں کسی بھی بیرونی دشمن کا وار کسی بھی قوم پر صرف اس وقت کارگر ہو سکتا ہے جب اس قوم میں پہلے سے دراریں موجود ہوں فرد اور ریاست کا مفاد ایک ہو جائے تو پھر کوئی بیرونی طاقت کبھی کسی قوم میں درار نہیں ڈال سکتی میرے والد 65 اور 71 کی جنگوں میں اسی فرق کو ہمیشہ واضح کیا کرتے تھے دوسری طرف جنگ جنگ کے نعرے لگانے والے دکانداروں پر ذرا غور کیجئے گا وہ سب خود اور ان کی اولادیں بڑی محفوظ ہیں اسے ہماری خوشقسمتی کہیے یا بدقسمتی کہ ہم نے کبھی طویل جنگ نہیں لڑی اور نہ حقیقی معنوں میں اس کی تباہکاریوں سے ہم واقف ہیں 65 کی لڑائی میں پندرہ دن بعد پاکستان اور بھارت کی حالتیہ تھی کہ ان دونوں کے پاس نہ جہازوں کا اندن بچا تھا اور نہ ہی ایک دوسرے پر گرانے کے لیے بم دستیاب تھے ہماری تاریخ کی تمام جنگیں سرہدروں پر لڑے گئیں اور ہندوستان یا پاکستان کا کوئی شہر تاراج نہیں ہوا نہ بہت بڑی تعداد میں عام شہری کسی جنگ کا لکمہ بنے اس وقت ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت پر جنگ کے سائے منلاتے نظر آتے ہیں بھارتی حکمران ہندو قوم پرستانہ سوچ میں ڈوبے اپنے معاشرے کو شدد پسندی کے اندھیروں میں ڈبو رہے ہیں کشمیر سمیت بھارت بھر میں مسلمانوں کو شدید دباؤ کا سامنا آئے اور بھارتی معاشرہ رفتہ رفتہ برداشت اور تنویوں کی روایات چھوڑتے ہوئے تشدد اور خون ریزی کا استیارہ بنتا جا رہا ہے دوسری جانب پاکستان میں شدد پسندی ہر سطح پر موجود ہے اور ستر ہزار جانوں کے زیاں کے باوجود اب بھی ہمارے ہاں یہ تصور پیدا نہیں ہو پایا کہ ملک کی ترقی کے لیے ایک دستوری اور جمہوری معاشرے کی اشد ضرورت ہے جو ملک میں بسنے والے تمام مذاہب ثقافتوں زبانوں اور قوموں کے لیے امن کا گہبارہ ہو اس کی بجائے بعض طبقے باقیدہ مہم کے تحت عوام کو جنگ کی تگیاری کا کہتے نظر آ رہے ہیں ایسی صورت میں کوئی معمولی غلطی ایک بھیانک جنگ جنم لے سکتی ہے اور اس وقت جنوبی ایشیا میں باعتماد اور مدبر قیادت کا بھی فقدان ہے جو سیاسی مفادات کی بجائے اگلی نسلوں کے مستقبل کی فکر کرے اور وہ راستہ اپنائے جو دائمی امن کا ہو اب یہ دونوں ممالک جہوری ہتھیاروں سے لیس ہیں اور خدا نہ کرے اب اگر کوئی ایسا مارکہ پیش آیا تو اس کا نتیجہ کروڑوں انسانوں کی ہلاکتوں اور پورے خطے کی مکمل تباہی کی صورت میں نظر آئے گا اس مارکے کے بعد شاید دونوں ممالک ہمیشہ کیلئے جنگ سے توبہ کر لیں مگر اس وقت تک بہت تیر ہو چکی ہوگی مصیبت یہ بھی ہے کہ جنگ لڑی گئی تو کچھ باقی نہیں بچے گا اور جنگ نہ لڑی گئی تو یہ روز روز کے ڈرامیں اور جذباتی بیانات ایک مستقل عدم استحکام کا موجب بھی بنتے رہیں گے خطہ دونوں صورتوں میں اس تحصال ہی جنم دے گا علاج اس کے علاوہ تاہم کوئی نہیں ہے کہ سنجیدہ انداز سے مسائل حل کیے جائیں اور جنگ کی بجائے امن زندہ بات کے نعرے لگائے جائیں اور امن کے فوائد عوام کو بتائے جائیں دوسری صورت میں لڑ لی جئے ایک جنگ